اسلام علیکم سامین اٹھائیس ربیو ثانی تاریخ شروع ہو چکی ہے تیس نومبر ہے سوشل دنیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے اسلام مذہب سے مجھے عشق ہو گیا ہے یہ کہنا ہے امریکی نامور ادھکار مورگن فریمین کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل قطر میں عالمی کھیل چلنے ہیں اور عالمی کپ کا جو افتتاح ہوا ہے وہ وہاں غانم المفتاح کی تلاوت کلام پاک سے ہوا ہے اسی دوران غانم المفتاح میں اور نامور ادھکار مورگن فریمین میں باتچیت ہوئی ہے باتچیت کیا ہوئی ہے اور کیا مورگن نے اسلام مذہب قبول کر لیا ہے یہ سب باتیں آپ دھیان سے سنیں کیونکہ کچھ لوگوں نے جھوٹ موٹ ویسی ڈال دیا ہے امریکی نامور ادھکار مورگن فریمین سوال کرتا ہے کہ دنیا میں کس طرح مختلف اقوام نسلیں اور ثقافتیں ساتھ لہ سکتی ہیں یعنی الگ الگ قومیں الگ الگ نسلیں الگ الگ تہذیبوں کے ماننے والے لوگ کس طرح اکھٹے رہ سکتے ہیں تو غانم المفتاح جو معذور بچہ ہے جس کی قرآن کریم کی تلاوت سے عالمی کم کا افتتاح ہوا ہے وہ جواب دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو انہا اکرامکم انداللہ اتقاکم ان اللہ حلیم خبیر ترجمہ اے لوگو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لئے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ایک دوسرے کی پہچان کر سکو در حقیقت ہے اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو اللہ سے لڑنے والا ہو یقین نہ کھو کہ اللہ سب کو جاننے والا ہر چیز سے باخبر ہے ایسے ہی اور کئی باتیں بتائیں ان باتوں کو دیکھ کر سن کر مورگن فریمین بہت متاثر ہوئے ہیں اور انہوں نے اسلام مذہب سے عشق کا محبت کا پریم کا اظہار کیا ہے اسی محبت کے اسی محبت کے اظہار کو کچھ لوگوں نے یہ مان لیا کہ انہوں نے اسلام مذہب قبول کر لیا حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہمارے پاس اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے یعنی امریکی ادھاکار نے کینیڈین اخبار سے بات کرتے ہوئے امریکی ادھاکار مورگن نے کہا کہ قطر کی عرب ثقافت نے عرب تہذیب نے اس قدر تبدیل کر دیا ہے کہ وہ اسلام سے عشق کرنے لگے ہیں ان کو قطر میں مسلمان دوستوں سے جو احترام اور محبت ملی ہے اس کے بارے میں سب کو آگاہ کریں گے لیکن جہاں تک یہ کہنے کا معاملہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے یہ فی الحال درست نہیں ہے ممکن ہے کہ مستقبل میں کوئی تبدیلی رونما ہو بھی جائے تہم یہ اس وقت جب وہ محسوس کرے کہ اس کا عقیدہ اب زیادہ مضبوط ہو چکا ہے اور جب اللہ اسے فکر نصیب کرے جہاں تک قطر کا تعلق ہے تو اس نے بلا شبہ دنیا کو تاریخ کا خوبصورت ترین کھیل پیش کر دیا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو مورگن نے کہیں ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا ہے بہرحال مورگن کی طرح ہزاروں لاکھوں لوگ قطر کے جس طرح عالمی کب کا افتتا ہوا جس طرح وہاں اسلامی تحذیب کا مظہارہ کیا گیا اس سے بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں فی الحال مورگن نے یہ کہا کہ انہیں اسلام مذہب سے عشق ہو گیا ہے چند تصاویر